اسلام علیکم بچو آج ہم آبد مناوری کے حالات زنگی پڑھیں گے آج کا موضوع ہے آبد مناوری کے حالات زنگی آبد مناوری کا اصلی نام گوری نندن بالی تھا تخلص آبد آبد مناوری ستائیس میں انیس سوڑتیس عیسوی کو جمعوں میں پیدا ہوئے زلہ جمعوں کی تاثیر اکھنور میں واقع گاؤں مناور ان کا وطن ہے انیس سو چوون عیسوی میں میٹرک پاس کرنے کے بعد تعلیم جاری رکھنے کی گھرس سے کالج میں داخلہ لیا لیکن تعلیم مکمل نہ کر سکے چنانچہ انیس سو چھپن عیسوی میں حکومت کے محکمہ پنچائت میں ملازم ہو گئے انیس سو چونسٹھ عیسوی سے ایکاؤنٹن سروس سے وابستہ ہوئے جس کے تحت حکومت میں بطور ایکاؤنٹس افیسر تائنات ہوئے شائری کا آغاز کالج کی تعلیم کے آخری دنوں میں ہوا یعنی جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے کالج میں اسی دور کے آخری دنوں میں انہوں نے شائری کی شروعات کی پہلی غزل انیس سو اکاسٹھ عیسوی میں چھپی غزلوں کا پہلا مجموعہ جون انیس سو اکاسٹھ عیسوی میں بہار غزل کے انوان سے چھپا اس پر انہیں ریاستی کلچرل اکادمی کی طرف سے سال کی بہترین تخلیق ہونے کا عزاز ملا دوسرا مجموعہ شمیم گل انیس سو ستاسٹھ عیسوی میں زیور تباعت سے آراستہ ہوا اس پر بھی انہیں ریاستی کلچرل اکادمی کا پہلا ہے نام ملا غزلوں کا تیسرا مجموعہ برجستہ انیس سو چوراسی عیسوی میں ساؤنے آیا ان کی غزلوں کا ایک مجموعہ دیو ناغری رسم الخاتم رمجم کے نام سے شائع ہوا عید جنت کشمیر کے نام سے انیس سو چھاسٹھ عیسوی میں انہوں نے کشمیر سے مطالق نظموں کا ایک مجموعہ ترتیب دیا عابد مناوری کی غزلیں متنوح مزامین کی حامل ہیں ان کی شائعری کا افق خاصا وسیح ہے انسانی تجربات کا شاید کوئی پہلو ایسا ہو جسے ان کے ہاناں دیکھا جا سکے ان کے اسلوب کی اہم خصوصیات سادگی اور بے ساختی کی ہے انہوں نے نازک جذبات کو نہایت خوبصورت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے چھوٹی بحروں میں کہی گئی ان کی غزلیں حاسی سرائی گئی یعنی ان کی تعریف کی گئی غزلوں کی نئی روایت سے بھی انہوں نے استفادہ کیا اور فکر کی گیرہ ہی پیدا کی